السلام علیکم اس وڈیو کے اندر ہم سی ایم تھری زیرو ٹو کروز میزل کی بات کریں گے جو پاکستان کے نئے آنے والے ٹائپ فیفٹی فور اے پی فریگیٹس پہ نصب کیے جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت چائنہ کو چار ٹائپ فیفٹی فور اے پی فریگیٹس کا آرڈر دیا ہوئے جن میں سے پہلا جو ہے اس کے سی ٹرائلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ بہت جلد پاکستان نیوی میں شامل کر لیا جائے گا جس کے چانسز زیادہ ہی ہیں کہ وہ اس سال کے انڈ تک پاکستان نیوی کا حصہ بن جائے گا جبکہ جو سیکنڈ ٹائپ فیفٹی فور اے سلیش پی فریگیٹس ہے اس کے سی ٹرائلز جاری ہیں اس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں پاکستان نیوی کا حصہ بن جائے گا تیسرا ٹائپ فیفٹی فور اے سلیش پی فریگیٹ لاسٹ ویک چینہ میں لانچ کر دیا گیا ہے اور چوتھے کی لانچنگ ہوفولی انکمنگ وان ار ٹو منتھ ایکسپیکٹیڈ ہے جو سب سے بڑی نیوز اس سنسلے میں ٹائپ فیفٹی فور اے پی کے آرمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سی ایم تھری زیرو ٹو جو چینیز انٹی شپ کروس میزائل ہے وہ ان فریگیٹس کے اوپر ڈیپلائی کرے گا یہ بہت بڑی پاکستان نیوی کے لیے کیپیبلیٹی ہوگی جو کہ ایک سپر سانک کروس میزل ہے جس کی سپیڈ میک ٹو سے میک ٹو کے درمیان ہے اور جس کی رینج جو آپریشنل رینج ہے وہ دو سو پچاس سے چار سو کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے ابھی تک پاکستان کے پاس سپر سانک کروس میزائل آویلیبل نہیں ہیں پاکستان جو اپنے کروس میزائل بنا رہا ہے بابر جو سیریز ہے یا جو ہربا سیریز ہے وہ سب سانک کروس میزائل ہیں مطلب وہ آواز کی رفتار سے سانڈ لیمٹ سے کم پر پرواز کرتے ہیں بھارت کو اس سنسلے میں ایج حاصل ہے کیونکہ انہوں نے رشیہ سے مل کر اور برہموس کروس میزائل ریڈی کیا ہے جو سپر سانک ہے اور پاکستان کے پاس ابھی تک اس کا توڑ آویلیبل نہیں تھا تو سی ایم تھری زیرو ٹو یا وای جی ٹویلو کروس میزائل کے آنے سے پاکستان کے پاس برہموس کا ایک اچھا جواب آویلیبل ہوگا اس سے پہلے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس میزائل کے آنے کا پاکستان نیوی کو ملے گا وہ یہ ہے کہ انڈیا اب پاکستانی کریچی پورٹ یا گوادر پورٹ کو بلوک نہیں کر سکے گا ہم نے دیکھا تھا غارگل کرائسز میں اور دوہزار دو کے پاکستان انڈیا سٹینڈ آف میں انڈیا نیوی نے پاکستانی پورٹس کو بلوک کر دیا تھا اب جبکہ یہ میزائل آنے سے انڈیا کے پاس اب یہ صلاحیت نہیں رہی اور انڈیا کی نیوی کے لیے پاکستانی نیوی اب ایک بہت بڑا تھرٹ بنتی جا رہی ہے